بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اندر قائم کردہ امن کی فضا کے لیے بہت سے چیلنجز کریئٹ کیے جا رہے ہیں اور ملک دشمن تمام تر اناثر کو ان کے ہینڈلرز یعنی کہ مختلف ممالک بالخصوص ہمسایہ ملک کی جو ہسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ انہیں لوجسٹیکل سپورٹ سے لے کر فائنینچل سپورٹ سے لے کر ہر چیز میں اسسٹ کرتی ہیں تاکہ پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جا سکے اس سب کے اندر تمام تر پہلوں سے پاکستان کی افواج اور پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو اٹیک کیا جا رہا ہے اس سب میں کزشتہ چند دنوں کے اندر جو کارروائیاں کی گئیں اور جس طرح سے سوبہ بلوچستان کے اندر کارروائیوں کو بروقت ناکام بنایا گیا اور انہیں چھٹی کا دودھ یاد کرایا گیا تمام تر دہشتگرد ناصر کو اسی کے ساتھ اس وقت جو ہمارے پاس ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں ہمارے انٹیلیجنس ذرائع سے وہ ایک بہت بڑی کامیابی کے حوالے سے ہیں اور ملک کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا گیا ہے اور یہ جو کل کے دن میں کارروائی ہونی تھی اور جو دہشتگردوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی ظاہری بات ہے اس میں ایک بڑے پیمانے پر ملک کا نقصان اور پاکستان کو ایک بڑے سانہے سے بچایا گیا ہے اور کل آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یوم یکجہتی کشمیر تھا پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کر رہی تھی ریلیز کی گئیں تو ان ریلیز کے اندر ناظرین کرام بھی کسی قسم کی کوئی اس طرح کی شرنگیزی کر کے اور بڑے پیمانے پر تباہی کر کے دشمن جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایچ آر وی یومن رائیڈ وائیلیشنز ہیں ان سے بھی دنیا کی نظر ہٹوانا چاہ رہا ہوگا اس سب کے اندر کل کے دن کی حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی سٹیٹمنٹ بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی جد و جہد حق خود ارادیت اور عظم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیے کو حل کیا جائے اس سب کے اندر ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے یہ سٹیٹمنٹ دی اور اس میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے اسے بھرپور خراج عقیدت پیش کیا ہے اور اس سب کے اندر جو لاٹ ڈاؤن جاری ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہے اور کشمیری عوام جو ہیں وہ جس طرح سے بھارتی ظلم اور جبر کا سامنا کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ڈی جی آئیس پی آر نے یہ بتایا کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمیں حل کرنا ہوگا اب وزیر اکرام ایک جانب تو کل یومی جاتی ہے کشمیر بھی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دورہ کراچی دورہ چین وہ بھی اس وقت جاری اور ساری ہے اور اس کے حوالے سے ان کی جو ملاقات ہے وہ بھی چینی صدر کے ساتھ ہوئی اور اس حوالے سے بہت سا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ملاقات نہیں ہونی ہونی ہے جی ورچوال ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ ہو رہے وہ رہے تو وہ تمام ترچیزیں بھی اس وقت دم توڑ چکی ہیں وزیراعظم اپنا دورہ مکمل کر کے واپس بھی آ چکے ہیں اور اس سب کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان کی چینی صدر شی چنپنگ سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اہم ترین امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے تو وہ جو ایک نیرٹیف تھا اور یہ جتنے بیل اے کے دہشت گردوں نے حملے کی ہیں یہ چین کا دورہ ثبوت آج کرنے کی بھی کوشش تھی تو وہ ایک کامیاب دورہ رہا اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا اس سب کے اندر کل کے دن میں ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے اور اس کارروائی کے حوالے سے اور دیگر کارروائیوں کے حوالے سے آپ کے سامنے میں کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن آئی بیو کنڈکٹ کیا گیا ہے یہ حساس معلومات دی جاتی ہے کفیہ اداروں کی طرف سے اور اس کی بنیاد پر پھر یہ آپریشنز جو ہیں یہ کیری آؤٹ کیا جاتے ہیں تو یہ جو آئی بیو کنڈکٹ ہوا ہے اور اس سب کے اندر ایک خودکش بمبار جیہاں ایک خودکش بمبار جس کے پاس خودکش جیکٹ بھی تھی اور اس کی کچھ اس طرح کی تصاویر بھی ہیں میں وہ ایکسپلین کر دوں گا ظاہری بات ہے یہ جس طرح سے بے موت مارا گیا ہے یہ خودکش بمبار اس کی تصاویر اس پلیٹ فارم کی کچھ پالیسیز ہیں کمیونٹی سٹینڈرڈز ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے تو وہ تصویریں تو آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے اس کی ظاہری بات ہے لاش کی لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بھی بتا دوں گا اس وقت اس پورے کے پورے علاقے میں یہ ٹانگ کے اندر آپریشن ہوا ہے اور نیر دیال روڈ ہے دیال روڈ کے قریب ٹانگ کا ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ کروائی ہوئی ہے اور اس وقت بھی وہاں پر آپریشن جاری ہے کلیرنس آپریشنز اور یہ بیسیکلی کلیرنس آپریشنز کیے جارہے ہیں اس پورے علاقے کیرد گرد اس شخص کے جو سہولتکار ہیں انہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی ہیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے اور اس کارروائی کے حوالے سے اور دیگر کارروائیوں کے حوالے سے اگر میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھوں تو اس وقت تفصیلات یہ ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی کرتے ہوئے ایک خودکش بمبار کو ہلاک کر دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ اس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ٹانگ کے علاقے دیال روڈ پر خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا اس آپریشن کے اندر ایک خودکش بمبار جو ہے وہ جہاں بہاک ہوا ہے مارا گیا ہے اس پی آر کے مطابق کارروائی علاقے میں کلدم ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان اور ذائری بات ہے ان کے کیمپس جو تھے افغانستان میں اور انہیں انڈی ایس اور راک ان ایکسس کس طرح سے چلا رہا تھا اس حوالے سے پاکستان بہت دفعہ ثبوت بھی رکھ چکا ہے ڈیٹیلز بھی سامنے رکھ چکا ہے تو یہ کلدم ٹی ٹی پی کے دہشتگردوں کی موجودگی کی طلاع پر یہ کارروائی کی گئی دہشتگرد کے ساتھیوں کے لئے کلیرنس آپریشن جاری ہے اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئیس پی آر نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ دہشتگردوں سہولتکاروں کے خاتمے کے لئے آپریشن جاری رہے گا اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی اگر بات کی جائے لازٹ ٹونی فور آورز ان کے دوران جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی یہ دوسری بڑی کا روائی ہے اسے قبل سرواکئی میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کے دوران ایک دہشتگرد ہے نور اللہ اسے گرفتار کیا گیا اور یہ بھی ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا اور یہ جو اللہ نور اللہ ہے یہ آپریشن کے دوران برقہ پہن کر فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کی تصاویر جو ہیں برقے کے اندر وہ بھی آئیس پی آر کی طرف سے ریلیز کی گئی ہیں اور آپریشن میں اس شخص سے مختلف ہتھیار گرنیڈ گولیاں آلات مواصلات برامد ہوئے تھے اور اس سب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام تر جو دہشتگرد اناثر ہیں ان کے گرد اس وقت گھیرا تنگ کیا جا رہے اور میں اس بیان کو بار بار اس لیے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اس حوالے سے ہم دو ہفتے پہلے سے یہ بات کر رہے ہیں جو وفاقی وزیر داخلہ نے سینٹ کی قائلما کمیٹی برائے داخلہ میں کنفرم کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اب کھلی جنگ ہوگی اب کوئی مذاکرات کوئی بات چیت کوئی گفتگو کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے اور اس میں افغانستان کی سرزمین کے استعمال ہونے کا ایک معاملہ تھا لیکن اس میں بھی ایک بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ افغان سرزمین سے جو بی ایل اے کے دہشتگرد رابطے میں تھے جس کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے یہ پریس ریلیس دیا اور یہ بات واضح کی کہ نوشکی اور پنچگور کے اندر جب حملے ہو رہے تھے تو یہ لوگ اپنے سہولت کاروں سے افغانستان اور بھارت میں رابطے میں تھے تو افغانستان کے اندر جو طالبان کی انٹیلیجنس ہے یا پھر اب تو ہم اسے افغانستان کی ہی انٹیلیجنس کہیں گے تو انہوں نے بیسکلی پچیس دہشتگرد ایران کے ساتھ جو افغانستان کے بارڈرنگ ریجنز ہیں وہاں سے گرفتار کی ہیں کیونکہ بہت سے ایسے تھے جنہیں افغانستان سے پھر وہ ایران ٹرانسفر ہوتے تھے ایران سے پھر وہ ایران کے صوبہ سستان بلوچستان سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں آ کر کاروائیاں کر کے واپس وہاں پر گھس کے ایران میں رہنا شروع ہو گئے تو افغان طالبان کی طرف سے یہ کاروائی بھی کی گئی ہے البتہ ریسنٹلی جس طرح سے ہم نے اپنے ناظرین کو اس سے پہلے والے وی لاغ میں آگاہ کیا کہ پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے اوپر افغانستان کے بارڈر کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا اور اس کے حوالے سے بھی یہ اطلاع تھے کہ یہ ایک نامعلوم وہاں سے دہشتگرد تھے جنہوں نے یہ کاروائی کی اس میں امراتے اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے یعنی اسلامی کیمریٹ آف افغانستان جو ہے اس کے لوگ نہیں تھے لیکن ذاری بات ہے ذمہ داری ان کی ہے اور انہیں اپنے نظام کو مزید مربوط بنانا ہوگا کہ ان کی سرحد سے اگر اس طرح کی کاروائی ہو رہی ہے البتہ وہاں پر دشمن جو ہے اس کا بھاری جانی نقصان بھی اس وقت رپورٹ ہوا ہے جبکہ ہمارے دو شیر جوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ان کے لیے دعا کی بھی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عجلہ اعطا فرمائے تو اس وقت پاکستان کے اندر دو تین چیزیں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشتگردی واپس آ گئی ہے میں آپ کو ایک چیز یہ بتا سکتا ہوں کہ دہشتگردی واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے لگاتار پاکستان کی افواج کی طرف سے پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ناکام بنایا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر ان کی روزی روٹی بند ہو گئی ہے جو جنگ کا کاروبار تھا وہ بند ہو گئی ہے وہاں پر راک ہے جو نیکسس تھا انڈی ایس کے ساتھ وہ بند ہو گئی ہے ان کی فنڈنگ کا اور ان کا پورا ایک سپلائی چین لوجسٹیکل سپورٹ اور دیگر فینانشل سپورٹ وہ ہر چیز ان کی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو چکی ہے تو جس طرح سے چراغ جو ہے وہ بجنے سے پہلے ایک مرتبہ بڑا پھڑ پھڑاتا ہے اور بڑی اس کی لاو تیز ہو جاتی ہے تو اسے آخری ان کی پھڑ پھڑا ہٹی سمجھا جائے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا کہ کس طرح سے ان دہشتگرد ناصر کی سرکوبی کی جاتی ہے اور ان پر نہ صرف پاکستان کی سرزمین بلکہ جس جس سرزمین سے یہ کروائی کریں خواہو ایران کی ہو یا افغانستان کی وہ تمام طرز سرزمین کے جو جس جس ٹکڑے پر یہ بیٹھے ہوں گے وہ سب تنگ کیے جائیں گے اور ان کے لیے آگے کونہ پیچھے کھائی ہوگی اور جس طرح سے ان کے لوگ اور ابھی ان کا وہ جو شخص جو ہے مفتی برجان جو مارا گیا ہے جو اس پر انیس جنوری کو حملہ ہوا تھا تو یہ اس وقت پہلے افغانستان میں ٹی ٹی وی کے دہشت کا بڑے بندناتیں پھرتے تھے اب نوالوم لوگوں کی کاروائیوں کی وجہ سے یہ بھی اپنی بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی نکلتے ہوئے یہ پریشان ہوتے ہیں تو انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے لیکن کچھ سخت مرحلے ضرور آئیں گے اور ان سخت مرحلوں سے منحس القوم ہمیں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا ویرس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نیگے بان پاکستان زندہ بات